سر جی تعلیوال جی سواگت ہے سسری کال سسری کال جی مہروانی سر جی تعلیوال جی ہون میرا پہلا سوال اے ہے کہ ہون کاغج واپس لینڈ جی تریق لنگ ہی ہے تے مان منوتیاں بھی ہو گئی یا نہیں کچھ اجے بھی اڑے ہوئے نے انراجگی چھڑی نہیں ہے خاص کر کے کانگرستی کال کریے سو میرا سوال ہون اے ہے کہ کاغج واپس لینڈ تو بعد ہون تکریہ مر کنے کو امیدوار چون میدان چنے تے کیڑے کیڑے اجے بھی بگاود چندہ چندہ چکی بیٹھے نہیں آپا کیسا دیں گے لگ پگ ایک ہزار دے قریب جنے امیدوار ہے گے نے پیس وڑے چون مدان بچ ہے گے نے تے انہا بچوں جی آپا پارٹیاں دا نانا یہ تاں مکھ پارٹیاں ہے گیاں کانگرس پارٹی شنومنی کالی دل پاڑپا گٹھ جوڑ پاڑپا گٹھ جوڑ تو پا میرا ہے گا کہ کیپٹر میں مریندر سنگھ دی پارٹی نہ تین سا ساو دی پارٹی تو تین پارٹیاں نہ گٹھ جوڑا ہو کہ ادھے نہ سیجوکت سماری مورچا جس طور لابا جنیاں دوسری کومنس پارٹیاں ہیں گیاں جمیں سی پی آئی وہ بھی چون لڑ رہی ہے سی پی ایم بھی چون لڑ رہی ہے تو کل بلا کے جا پکی ہے کہ سرگار میں جنیاں ہیں گیاں پارٹیاں او چار پارٹی ہیں اپا کہہ سکھ دیا جمیں آم آدھی پارٹی ہوگی کانگرس پارٹی ہوگی شرومنی کالیدال ہو گیا پاڑپا گٹھ جوڑ ہو گیا ایک جڑی نمی پارٹی پہلی بار چون مدان چون اتری ہے اوہ کسانہ دی پارٹی ہے جنہوں جیدہ ناسنگت سواج مورچا ہے تو کل ملاکہ ایسے بڑے تقریب ہزار دے قریب امید بار چون مدان بیچ اپنی قسم دی قسم تو امید بار چون مدان چون مدان بیچ ایسے بڑے دو پرمکھ بھاگی میکنو لگ رہا سکھے گئے اوہ گئے نے دکٹر مانونور سنگ ڈکٹر مانونور سنگ چاندی سنگ چنین دے پاہی نے بسی پتھا آناتوں چون مدان پاہی نے انہوں بٹھو آنڈ دی کال بڑی کوش کی تھی گئی ہائی کماڑ نے بڑا جور پایا پر گال نہیں بنی اوہ گر پری سنگھ جنے اوفیشل امید وارنے کانگرس پارٹی دے خلاف دے او دے خلاف ہو چون لڑ رہے نے انہا دی پرانی آس ویچے تھوڑی موٹی رنجشوی چل دی ہے گی کہا جا رہے ہے کہ منور سنگھ دے ہگے نے اکثر دوش ناؤں دے نے کہ انہاں نے میری اتھاؤں بدلی کروائی سی اس کر کے میں انا دے خلاف چون مدان چوتریاں میری اس علاقے ویچے ڈاکٹر دیتا اور تے بڑی سیوا رہی ہے سو لوگ چون دے چون مدان چوتریاں سو کافی دیر تو میں چل رہی سکی پر منور سنگھ اپنے سٹینڈ تے ڈٹے رہے تے انہاں نے کاغل باپسنی لے میں نے پتا لگیا کہ چننی کلے چرنی سنگھ چننی نے انہاں دے دوسرے پر واہ دے گے میمبر دوسرے پاس سے جڑے رانا پرتاب اندر ہے گے نے رانا گرجیس سنگھ دے بیٹے ہیں گے نے انہاں نے سلطان پر لو دی تو کاغل باپسنی لے میں تو نہ کرتی وہ بھی چون مدان چوتے ہوئے ہیں سو اے دو بڑے جڑے پر مکھ مطلق چیرے اپا کیسا دیاں کانگرس دے باگی چیرے ہے گے جڑے کیسے مدان چھے گے نے منجیت کا اور ایک ہے گے نے اے جائب سنگھ پٹی دی پتنی نے صاحب کا ڈیپٹی سپیکر رہے نے اپنا پنجاب دان سواج ڈیپٹی سپیکر سی گے سو انہاں دی پتنی جڑی پتا عورتوں اس بڑے وہ بھی چون مدان چوتے رہے ہوئے ہیں انہاں نے کانگرس پارٹی دا کانگرس پارٹی نے اے سوار جائب سنگھ چاہ کے انہاں نے کانگرس پارے نے چرنگی سنگھ چننی دے خلاف بکوانچ دے خلاف پتا عورتوں سو او بھی چون مدان چنے حالانکہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بہتے نگر جیڑا پا کیسا دیاں کے نگر میدوارنی ہے گے بہت زیادہ امپونٹنس نہیں رکھ دے پر پھر بھی برودی پارٹیاں ایک بولنگ دا موقع مل جاندہ چاہ کے تا ڈیتا بھاگی بھی کھڑے نے سو انہاں جا کے چرنگی سنگھ چننی نو پتا عورتوں چیلنج کیتا ہے پر اوڈے نانا چرنگی سنگھ چننی نو اتھے پتا عورتیں سہارا بھی ملے آئے کالی دلدے بچ پہلا جڑے پشلی بار پشلی تو پشلی بار چون لڑے سی کے پتا عورتوں دوارہ سنگھ گرو آئی اے سب سے ریٹائر ہوئے نے بہتے لنبا سماج انہاں نے پرنسی پل سکتی تا عورتیں پرکاسی بادلہ کام کی تا سی کل انہاں نے کانگرس جوائن کر لیا ہے کانگرس دا پلا پھار لیا ہے تے نارو اپنے سمرتگاں دے نار کال انہاں نے کمپین بھی کی تیا تھوڑا چر چارنیسی چننی نا چننی دے نارو پتا عورت چاہ جتھے باگی کھڑے نے کانگرس دے اتھے انہاں نو چارنیسی چننی سہارا بھی مل گیا دروارہ سنگھ گروہ جڑا ہے گا انہاں دا پنڈ میں شاید کال بھی اپا سروتے ہیں نارو گارسان جی گیتی سی کہ کھڑی ہے گا وہ اسے ہلکے ناری لگ دا ہوتھے نیڑی لگ دا ہوتھے نیڑی لگ دا ہوتھے نو بلاؤنگ کر دینے ہو تو دروارہ سنگھ گروہ دا ہوتھے انہاں نو کافی فیدہ ہوئے دا چارنیسی چننے نو حالانکہ میرے میری نظر بھی چو سویٹ بہت تاف ہے کیونکہ ہوتھے مشنیہ تین چونہ چاہ آم آدھیں پارٹی دا بہت زیادہ جور ہے تو انتمان جدوں لیکشن لڑ دے سی لوگ سوال لڑی جنہوں نے پہلی بار انہوں ساٹھے جار بوٹ ملی سی جو دوجی بار لڑی انہوں نے دونوں چاری جار بوٹ ملی سی جڑے ہوتھے آم آدھیں پارٹی دے پتا آنسوہ چاہ پتا ایک چونے گئے سی کہ پیرمال جنہوں ایس پارٹک نہیں ملی انہا نو بیس تونجہ ہزار دے قریب بوٹ ملی سی کر کے چننی سکھ چننی واسطے نہ سوکھا نہیں پتا آڑ تو مطلب جتنا بہت ٹاف ہے گا پر دروارہ سنگھ دے نار آن کر کے انہوں ایک بڑھا سہارا جرور ملیا سو اپا کول ملا کے کہہ سکتے ہیں کہ ایس ملی دو جاتے دو بڑے باگی نے پر دو بڑے باگیاں نے اپنے کاغش بڑھرا بھی کر لینے دامن باج بار سناب تو جس جڑے چونڈ لڑنا چونڈے سی گے انہوں ٹکنی سی ملی تے او تھے ایس باری کی اندہ سر جیس سنگھ تو آن دے بڑے نو ٹکٹ دیتی گئی ہے تو سناب تو وہ نرائے سی کے دامن باج بانے کاغش پر اسی پر انہوں نے کل پھر پاڑتی دے سن جاؤں بجان سن جاؤں تو بعد کاغش باپس لے لینے تے اس دے نال نالی کے کے بابا اکلو دیانے تو چونڈ لڑنا چونڈے سی کے وہ بھی آشو دے خلاف پاڑ پوچھ آشو ڈے منتری ہے جیسے انہوں نے خلاف انہوں نے چونڈ بدان چو مطلب اترے سی انہوں نے کاغش پاریسی کر پر کن انہوں نو بھی سن جاؤ جا کے کاغش کاغش پارٹی نے باس کروا آتے نے پر اگلی گل یہ ہے گی کہ کی ہن پہائی کمانڈ کی ایکشن لیں گی ہے کیونکہ انہوں بندیاں نے دونہ نے جو میں منور سنگھ کہلو جان رانا پرتاب اندر کہلو انہوں نے دونہ نے ٹکٹا پارٹی کا منگیاں سی اے دا مطلب جو پارٹی کو ٹکٹا منگیاں سی تاں او پارٹی دے میمبرشیب بھی انہوں نے جرور لے ہونی اس کر کے اوہ دکار تور تے مطلب کانگرس پارٹی دے میمبر ہوں گے کی پارٹی کیوں کڑے جانگے جانکہ چلنی ہو رہاں دے خلاف کوئی کانگرس پارٹی کوئی نہ کچھ ایکشن لے گی کھتا دے پروار دے بندے کھڑے تسے انہوں نے سمجھ آنی سکے انہوں نے کچھ کچھ کہے گی جانا دے خلاف کی ایکشن لے گی جانا انہوں نے پچھو پرطار کرے گی نوٹس دے گی سو ایک اللہ آنو والے دینا بچے دیکھنو مل گیا کہ کانگرس پارٹی ایس مددے نو ایس مصے ہے انہوں کمیں ٹیکل کر دیا ہے انہوں نے کمیں نٹ دیا ہے ایس ساڑے لئی آنو والے دینا چاکہ دلجہ سپیڑا بشا ہوئے گا جی سرب جی تعلیوال جی چھے تریق نو راہل گاندی انہیں پنجاب آرے نے تے ہون سمجھا اے جا رہا ہے کہ انہوں نے مخمان تری دا چیرہ اعلان دینا ہے گا سو مخمان تری دا چیرہ اعلان نو لے کے بڑیاں کیاس رہیاں لنیا جا رہیاں نے کے چننی نو ہو سکتا ہے مخمان تری دا چیرہ لانے جاوے یا پھر صدو نو لانے جاوے ہون کہنے اندر کھاتے چپ جپیتے انہیں ایک نامہ فارمولہ لبیا دیکھو ہرے تک سرکاری تاورتے جا پا دکارک تاورتے جنو کہنے آکے کانگرس پارٹی بلوئے دے بارے کوئی سٹیٹمنٹ تا نہیں آئی پر اندروں اندری پتہ ہی ہے گا کہ ایک طریقہ ہون دا ہے پارٹیاں بیچے اندروں اندری گل فلا تھی اندی چپ چپیتے گل فلا ہی جا رہی ہے وہ خل اے ہے گی جنہی کے کال بے رکھا ہے کہ کافی چرچات کل دی چرچہ چل رہی ہے اس پہ گلو آتے اوہ ہے گی کہ دونا نو فاج کرو جے کانگرس پارٹی ستا چاہوں دی ہے اگلی باری اونا کوڑے بہت سامتی ہوں دی ہے پجاودان سوا بچتاں پھر دونا نو باری باری مکھ وانتری بناتا جا بے پہلے ٹائی سال میرا چننی چننی نو دیتے دیگل کہی جا رہی ہے تے نار پھر پچھلے ٹائی سال جڑے ہیں جنے اوہ لبجو سنگھ سدھو نو دین دیگل کہی جا رہی ہے اس طرح نا فارمو لے دیو چرچہ جڑی ہے دیا ہے اس بڑے پوری خوب چل رہی ہے تے اے گل پھلائی بھی کانگرس ہائی کمانڈ ڈبلوں دلی تو شروع کی تی گئی ہے تے کل ہاڑی ہاڑی پھر تو دلی تو ہندی ہندی پنجاب پہنچ گی سو ایک طریقہ ہندہ پارٹی ہندہ اپنے ٹانگناڑ کئی سمسیاں مانوں کئی جڑیاں اجنا ہندیاں انہوں سر جا ہندہ آتے انہاں نے کتنا دا یہ تاپ مان دیکھا ہے کہ جی اس طرح نگل کر دیا تھا پلیٹیکل تاپ مان کس طرح ہندہ ہے جنے کانگرس پارٹی ویچ سدھو دا سوارے کی ریکشن ہندہ ہے چرنی سوارے کی ریکشن ہندہ ہے سو اے گل کافی چرچہ چلی ہوئی ہے کل چھے طریقہ ہے گی تو کانگرس لئی تنجاب ویچ خاص بہت وڑا دینا ہے خاص کر کے چرنی سنگھ چرنی لی تے نفجو سنگھ سیدھو لی راہل گاندی کا لوگ تھے لدیانے آرہے نے انہوں نے ورکیل ریلی کرنی ہے تے او دے ویچ انہوں نے بقیدہ طورتے لیڈا بکھ مانتے ویچے ریڈا علانوی کرنا ہے جو انہوں نے سروے کروایا انہوں نے کیو فائننگز نے او بھی بیڑا خیل ہے کہ لوگان دے سامنے رکھنے کے ساڑھا سروے ایک انہوں نے ہو سکتا ہے کہ وہ والی ڈیٹیل بچتنا نا جان پر وہ ہی گل کن کے لوگان دی پہلے پسند اے نے دوسری پسند اے نے ایسا دی گل کن کیونکہ جدو آمادی پارٹنے کے ہاسی کہ انہیں لکھ کالانیاں جی انہیں لکھ میں سے جائے تاہو دیوار اس تو باد بک بڑا واد باد شروع ہو سی گا لوگانے بڑی پھر ہو دی کھر مطلب جنہوں کہنے ابھی کھلی ڈائی سی بھی انہیں فون تے چار دن چکی میں آگے کانگرس پارٹی دی ایس طرح ملکتا نہیں پہ گی اور صدح آلان ہی کرے گی تے نار دی نار دی نار لکن جو سنگ سیدو دی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کال دی اوہ بیشوں دے بھی گئے سی کہ کال مڈے تے اور ساروں نے دو اپنے سمرت سمرت کی تا انہیں کیا کہ کانگرس ہائی کمانڈ سدہ ناتا انہیں نہیں لیا پر انہیں اشارہ جا ان دی گلو بات تو لگ ریا سی گا کیوں کانگرس ہائی کمانڈ والی سی انہیں کیا کہ لیڈی ہائی کمانڈ آیا ہوتا چونڈی ہے کہ ایک ایس طرح نا بندہ چاہی دا ایس طرح نا مکھ مانتری ہونا چاہی دا جیڑا انہ دی ہاں چاہاں ملاسا کہ انہ دی گلو بات مانسا کہ انہ دی ہری کا کہتے پھول چڑھا سکے مطلب کمجور جیڑی ہائی کمانڈ چونڈی ہے وہ کمجور مکھ مانتری چونڈی ہے سو نال دی نال اس تو بعد جدو چارچہ دا چارچہ چلی اس بارے اس سٹیٹمنٹ تے تاں پھر جیڑے انہ دے سیدھو ساو دے میڈیا اڈوائی جرنے سلندر ڈالا تے کینے جرطار سنگھ سیدھو انہ نے پھر دونہ نے وکھرے وکھرے ٹانگے نال اپنا دست دا سپاسٹی کرنے دتا کہ نبجور سنگھ سیدھو دی جیڑی سٹیٹمنٹ آنو توڑ مروڑ کے پیش کیتا جا رہا ہے انہیں کانگرس ہائی کمانڈ دے کوئی ٹپنی نہیں کیتی انہوں نے دا صرف ڈلی دے ٹپنی کیتی سی بھی ڈلی چیزیدیاں سرکار آنے اوہ ہمیشہ چونڈی آنے کے دے راج جانے مکھ مانتری ہے جنے اوہ مطلب ہونے چاہیے دے کمجور ہونے چاہیے دے نے کیا تاں کے اندر دے خلاف ڈلی دے نار کوئی کسے بڑے ایشو تے پنگانا لین جان چپ چپیتے راج کر دے رہا ہے کس کوئی بڑے مددے نہ ٹھونڈ اس طرح دی گار سیدھو نے کہی ہے سیدھو نے ہائی کمانڈ نو کچھ نہیں کیا اس طرح دی جڑی اپنا سپاسٹی کرنا میڈیا ڈوائز جڑی ہے جنے جو سن سیدھو دے سیدھو دے انہوں نے دیتا ہے گا پر نار سیدھو نے ہور بھی کئی کلان کنیا نے پنجاو دا مکھ منتری ماندار ہونا چاہیے دا ہے اس دا شراب مافی والے نار شراب مافی نار کوئی سانج نہیں ہونی چاہیے دی وہ دی ریت مافی نار کوئی سانج نہیں ہونی چاہیے دی وہ کسے ہور ترانے مافی نار نی جڑی ہونا چاہیے دا سو کول ملا کے سیدھو ساو جڑا ہے گا او مطلب تانو پتال مطلب تانو میں دسنا چونہ کے ایسے ملے میں لگ دا ہے کہ ان نراج لگ رہے نے کوش ایسے طور پتال بیان بیان دے رہے نے ریڈے کے کافی چکھے نے تے جنہا تے وچے جڑا انہا دی نراجگی دا چلکا رہا سپسٹ پہندہ ہے گا سپسٹ دارت سے دیکھ ساگے دے کہ وہ نراج نے کیونکہ انہوں شاید پتال لگ رہے تے چرنی سنگھ چرنی رانہ آگے آ رہے ہیں جی تالیبار صاحب ہونکار جے پٹیارے دے کریے پٹیارے کیپٹن مرندر انہی چونڈ لڑ رہے ہیں پٹیارے شیری دے بچوں تے جڑی انہا دی وائف ہے او دے بارے پرنیت کار او کانگرس جا ہے حالے انہاں دا توڑا 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 نہیں ہویا کانگرس جا کہنے دے جڑا کانگرس دا امیدوار ہے او دی سپورٹ چا نہیں جا رہی ہے گی تے او دی شکیت کیتے ہیں انہاں نے ہائی کمانڈ کوڑ کہ او تا کیپٹن دی سپورٹ کر رہی ہے تے جڑا کانگرس میدوار ہے اس دی مدد لے کیمپین دے لے نہیں جا رہی جی آ دیکھو بڑی جیبو گریف ستھی پٹیارے بچے بڑی ہوئی ہے مہرانی پرنیت کا اور پٹیارا بچے لوگ سوا دے میمبر نے پٹیارا تو ہوتے وہ کانگرس پارٹی بچے ہگے دے انہاں نے ہلے پارٹی دے ہی چھڑی نا کوئی اس دیوہ دیتا ہے تے نا ہی پارٹی نے انہاں نو کوئی کیا ہے کہ تسی پارٹی چھڑ جاؤ مطلب ہے ہائی کمانڈ نے ہلے تک انہاں کوئی دیش ہے اس طرح نہیں جاتا حالانکہ کئی باری انہاں نے بیان لے دی ہے جنے ہو مرندر دے حق ویچ دیتے نے پر ہلے تک کانگرس ہائی کمانڈ نے انہاں بارے کوئی فیصلہ ہیں لیا تے اُتھے بشنو شرمہ دے کانگرس پارٹی نے ویدوار کھڑے نے تے نال کیپٹن مرندر سنگھ جنے پہ جو پہنا کانگرس چوندے سی آج کالوں نے پجاب لوگ کانگرس بڑھائی ہویا ہو بھی اتھو چناب لڑ رہے نے سو پروار لئی خاص کر کے مہارانی پریت کور لئی اے بہت میرا کھل ہے کہ مشکل دا سما ہے گا کہ او کی فیصلہ کرنا ہے جے ہو بشنو شرمہ دے حق ویچ جان دے نے تاں پھر او اپنے مطلب پتی دے خلاف کے میرا کھل ہے کہ او کی اندھے کے بے پکس تنگے یہ بھی انہاں باستے بہت بڑی ضرورتہ ہوئے گی دوسرے پاسے جو بشنو شرمہ دا غروض کار دے نے پھر پارٹی لے پارٹی نو مجبور ہونا پہ گا انہاں دے خلاف مطلب ایکشن لینڈ باستے انہوں دے خلاف کار بھائی کارنو باستے سو اے پارٹی لے بھی پارٹی ہائی کمانڈ لے بھی بہت مشکل دی کڑی ہے تھے دو مہارانی پنیت کور لے بھی بہت مشکل دی کڑی ہے کہ او کی فیصل لینڈ کس پاسے جان میرا خیال ہے کہ ہو اے سکدہ ہو اے ہو سکدہ ہے کہ پارٹی ہائی کمانڈ لے دا کوئی نہ کوئی حل لبے انہاں نو کہہ کے تسی نا پٹیالے بچے کمپین کرو نہ توسی امریندر سنگھ دی حق پر چک جاؤ تو نہ ہی توسی کانگر دی حق پر جاؤ انہاں ہو سکتا ہے کہ اتر پردیش جاں اترہ کھانڈ بچ ڈیوٹی تی پہ ہیتا جا بے اکثر ہندہ کے جڑی کانگرس ہے گی وہ دوسرے راجہ مچوں افزرور علاقے پہ یہ دیا ہے دوسریاں جسے جسے چون ہندی ہے ہاں پنجاب بچے بہت سارے افزرور جڑے ہیں جنہیں کانگرس پارٹی نے او بارلے سٹیٹرزوں پہ جن ایک نیا کمار آیا ہویا بیہارتوں دوسرے پاس سے ہاردک پٹیل آیا ہویا ہے یقین ہے گزراتوں اور بہت سارے جڑے افزرور کانگرس پارٹی لے دوسری جو آس آئے ہوئے نے میرا خیال ہے کہ کانگرس پارٹی ہے جہاں لبے گی کہ ماہرانی پر نہیں اتنوں کس نہ کسے ہو راج بچ جتے چونہ ہو رہی ہیں نے وہ تھے افزرور بنا کے پیتا جاوے کانگرس پارٹی گوہ جو بچ نہ لڑ رہی ہے اتراکھنڈ چوی لڑ رہی ہے اتراکھنڈ چوی لڑ رہی ہے تو گوہ برگی سٹیٹ بچ بھی پہ جا سکتا نا نو میرا خیال ہے کہ ایسا نا کوئی نا کوئی جڑا فارمولا ورکاوٹ کی ہوئے گا تے اوہ اہجا ہر لبے جائے گا سو دیکھ دیا کیا ہمارے دینے کی فیصلہ کانگرس پارٹی اس مدتے لیندی ہے جی کانگرس دے سٹار پرچار کاندھی کہندے لسٹ بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے سٹار پرچار کاندھی جیسے بچ منمون سنگھ دا نام بھی ہے سونیا گاندھی دا نام بھی ہے منیشت واری دا نام بھی ہے تے ہور وڈے وڈے جڑے نانے کانگرس دے وڈے چہرے نے اوہ اگلے دنی پنجاب آن گے ہونہ بینو تا ووٹا پہنی ہیں گیا تے آج تھا اڈے تھا پانچ طریق ہوگی ہے سو امید کیتی جاری یا آہ ہفتے یا اس تو اگلے ہفتے چھے وڈے وڈے سٹار پرچار کاندھی پنجاب دے بچ پیری پانچ دی سواب نا ہے پر میرا سوال اسے نال اے بھی ہے تے کیڑا ویاکتی ہے مورلی کتار چوں جی دا نام اس لسٹ بچوں گائے وے جی منپریت بادل دا نام انہوں کے لبیانی لسٹ بچ میں کافی لسٹ دی فروڑا فراری کیتی سو انہوں دا نام دے بچ ہے نیسی گا منپریت بادل دیکھو بہت ہی چڑے کہنے دے نے کہ انہوں نے اچھے بڑا دے تا عورتے مانتا ملی ہوئی ہے پا ماہو پنجاب ہوئے پا ماہ بار ہو بار ہوگے پیشلی باری جدہوں بحار بغیرہ چونہ ہونیا سی آتے ہور تھا مد چونہ ہونیا سی تاں کانگرس پارٹی نے بشیش تا عورتے انہوں پی جا سی کیونکہ اردو چو اوہو شہر و شہری کرن دا ابھی انہوں نے کافی چار ہیں دا ہمیشہ بہت دلچسپی ہون دی ہے تو دوسرے دیچ جو دوسرے راجہ میں چھاکے ہو پرچار کانگرسوں نے ڈونڈیوٹی رہی ہے پر پنجاب چونہ دا نا پنجاب آنی لسٹو چا نا ہے نیس گارتے کافی حرانی پرگٹ کیتی جا رہی ہے تے اوہو دے بچ چیڑی لسٹ آئی آہو دے چا منموند سنگھ دا نا ہے گا سونیا گاندیا نا ہے گا اس طول آبا جڑے اکر مندر آبلا جنو ٹک نی ملی اپنا فروی پر اپنا جلالا بات تو چوڑوں نے ہی لڑنا چوندے سی پر فروی پردیجا گروہ سایت چونڑ لڑنا چوندے سی اوٹھو نو ٹک نی دیتی گئی ساں اوہو نا دا نا لسٹو چاہ گا پر منپرید دا نا ہے نی سو ای اس گلتے کافی حرانی پرگٹ کیتی جا رہی ہے مرموند سنگھ دا نا تا میرا خیال ہے کہ فارمیٹ یہ طورتی ہی پایا کیونکہ وہ پنجاب نارسونت نے سکھ چیرہ نے بڑا سکھ چیرہ ہے گے نے تو اس کر کے میرا ایک خیال ہے انہوں دا نا پایا گیا پارو پیشلے کچھ سمیتوں ٹھیک نہیں چاہ رہے کچھ میرا خیال اندھی سید ٹھیک نہیں اس کر کے شاید ہوتا چوند پر چار وار سے نا سکنڈ ہو سیدہ کوئی برچول ریلی اتھو ڈریس کردن ڈلی تو بیٹھ کے ہی تو اس طرح دی سونیا گاندی بھی شاید میرا خلا چوند پر چار وار سے نا سکنڈ کیونکہ انہوں دی بھی سید بہت زیادہ ٹھیک لیندی بہت کاٹو ہو آج کال باہر جاندے نے تے جان گیتا ہو سکتا ہے کہ اتر پردیش بھی چو ہو تھوڑا موٹا دو چار ریلی ہیں ڈریس کردن پنجاب دوسرے چہرے ہیں گے نے بڑے اوہ جرور پنجاب بچ چوند پر چار واسطے آنگے آپ پہلا ہی جڑا کنیا کمار ہے گا کنیا کمار تو انہوں پتا ہے گا کہ جیدہ پاپولر سپیکر ہے گا تے پنجاب چوی ہو دی کافی پچگچ ہے گی وہ پہلے ہی پنجاب آ چکتے ہیں انہوں نے مان سوال ان دی ڈوٹی لائی ہوئی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ناو دی نار جڑا ہے گا کچھ ناو ریلیاں میرا خیال ہے کہ کانگرس پارٹی دی اچھا ہوئے گی کہ وہ بھی پنجاب کچھ ناو ریلیاں نو سمودن کرن تو ہاردک پٹیل جڑے ہیں گے نے وہ بھی نوجوان چیر ہے کسانین آر سواندھت ہے گا گزراتوں وہ بڑا پاپولر افیس ہے گا وہ بھی میرا خیال کچھ ناو ریلیاں ڈریس کرنے گے سو جڑی پرچارکان دی لسٹ ہے گی او دے ویچ منفرید والا دوڑا ناو ناو ریلیاں کچھ ناو ریلیاں ہی ایک کافی میرا خیال ہے کہ چرچہ اسی جو دے کل دی چل رہی ہے کہ ان دا ناو کیوں نہیں پایا گیا جی دوڑی پاسے آپ ہان پاچ پاڑ دی گل کریے پاچ پاڑ دے والوں مخ مانتری دا چیرہ کس نو لانے جاندی سو آبنا جیڑا پاجپا گاٹ جوڑا ہے کیپٹن مرندہ دی پارٹی نالوی گاٹ جوڑا ہے تے پھر ادھر تینٹساں دی پارٹی نالوی گاٹ جوڑا ہے کون ہوئے گا مکمانتری دا چیرہ اس وارے بھی دس ہو تے کی کہہ رہی ہے پاجپا دے کی ایجنڈا لے کے آرہی ہے مدان دے بچ حال دی کڑی دیکھو پاجپا نے اس گلتوں دا پلنا چاڑ لیا ہے کہ اسی اوک کے اوک سے نو مکمانتی دا چیرہ بڑھون انہ نے کہا کہ مکمانتی دا چیرہ چیرہ دا فیصلہ جڑا چوڑنا تو بعد ہی کرانگے پر وہ بار بار کدے مطلبی جڑی ہے کہ ان دی لیڈرشپ پاجپا دی وہ ہمیشہ مرندر سنگھ رہا لیندی ہے کہ ساڑے کوڑے کا مرندر سنگھ ساڑے مرندر سنگھ رہا قدہ وار نیتا ہے گا ساڑے بچ ہے گا ساڑے نار گا ساڑے گا ساڑے گا ساڑے گاٹھلوڑ وچ شامل ہے گا اس کر کے کےپٹر مرندر سنگھ دائی وار وار جڑی پاجپا جکر کر دیا ہے اس تا مطلب ہے کتے نہ کتے انہوں نے مانویچ کپٹر مرندر سنگھ جرور ہے گا کہ جے پاجپا دی کتے نہ کتے یہ کسے نہ کسے تانگے نہا کوئی سرکار بندی ہے پاجپا دی مطلب ہے کسے اس تعلقے ہی بہت ہے گا سنگھ راتے ہی پر جہلے گا سنگھ اس جنرے ہیں جا �ردہ آپ اپناسپ کرے آئی Subscribe ھرمان۔ تو دیکھو پنجابی میں آپ کو آج رہا ہے پنجابی میں بڑا آکار نکار کرد interactions جی ساڑھا گاٹھ جوڑ پاور چوندہ ہے جی انہوں سطح مل دیا ہے تا پھر ایسی مافی دا صفایہ کر دیں گے پنجاب چناریت مافیا رہے گا ناشرا مافیا رہے گا ٹینکسا صاحب ایک گل بار بار ہوتے کہہ رہے سی پر نال مرندسیوی بیٹھے سی اے ڈیڑا ساڑھے چار سال مرندسیوی مکوانتی لے رہے نے ہونی تھوڑی دیر پہلی ہٹے نے تے مافیا راج جو تو مافی دی گل کر دے سی ٹین ساڑھا پھر کی دے بارے گل کر رہے سی ایک آپ نے آوچ بڑی ہاتھ سوڑی گل پریس کانفانس جو بڑی ہوئی سی گی سو تیرا گیارہ سوٹلی پروگرام لے کے آئی ہے پاج پا وہ دے وچے کوش پہلو جڑے ہے جنے وہ میں دت سو تینار سانجے کار نہیں چونہ وہ دے وچے پھر ایک باری باو دکھیتا گیا کہ کسانہ دا کر جا ماف کرانگے کسانہ دے کر جا مافی دی گل پہلا بھی منندر سنگھ نے کی تیسے جدوں ہو پیچھلی باری چون پر چار وچے ترے سی دو سو ستارہ وچے تے ہون دوبارہ پانج پا گھٹ جوڑنے بھی اس دی گل کیتی ہے کہ ہاں انہیں یہ ہے کہ جڑے پانج ایکڑتوں کاٹ باڑے جیمیدار نے اسی انہیں دے انہیں دے انہیں دے کارجا مافی کرانگے نال نال انہیں کہہ کہ پانجاب جڑی ڈوارشف کیشن ہے کھیتی دی وہ دے واستے بھی اسی جاتن کرانگے کیونکہ وہ بہت بڑا مددہ ہے کہ انہیں کہہ کہ اسی سبجیاں دی پھڑاں دی داڑاں دی تیل دے بھی جاندی قیمت جیڑی ایم ایس پی انہوں دے آرت کرانگے تے انہوں دے خرید بھی نسچت کرانگے کہ انہوں دے خرید بکیدہ طور سے کری جائے گی جک کر کوئی پانجاب داڑاں بھی دے جہاں سبجیاں بھی دے جہاں پھڑاں دی کھیتی کر دے تا انہوں نے اسی جڑی پانجاب سرکار جے بندی ہے تا انہوں دا پورا سمرتھن کرے گی اس دن نال نال ہور بھی کچھ پہلو ہے جنے جس طرح کہ انہوں نے کیا ہے کہ چار ہزار پہ پتہ چار ہزار پہ پرتیم ہی نال جڑا بیرزگاری پتہ بیرزگارانوں دیندہ وعدہ بھی جڑائے پانج پہ گھٹ جوڑنے کیتا ہے اس توں علاوہ پینچھن جڑی ہے گی وہ دا بھی جکر کیتا ہے کچھے ملاجمانوں پکے کرن دا جکر ہے گا اور تانوں نوکھریاں وچھ تیتی پرتیشت راہ راکھمہ کرن کرن دی راکھمہ کرن دیندی گل بھی ایک پا جپا گھٹ جوڑنے کیتی ہے سو بہت سارے جڑے اوہی وعدے نے جڑے کے پہلہ بھی پنجاب چرچدہ وشہ رہے نے اور تانوں کاٹ بھی آجتے کرجے دیندی گل کہی ہے اور کاروباریاں بھی کٹ بیاجتے کرجے دیندی گل کہی ہے انہاں نے بیاج رہت کرجے دیندی گل کہی کیتی ہے کہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکن سو ایس طرح نگلنا پانج پانے کیتی ہیں بطلب کہن تو پا وہی جڑے لوکل وہنے وعدے ہیں گے وعدے کردیاں پلٹی پارٹیاں پانج پانے بھی اس طرح ہی وعدے کیتے ہیں اج کالی روازی بن جائے کہ اہج وعدے کرو جڑے باچ پانے پورے ہون نہ ہون کے رہن لوکانو خوش کردے ہو بھی آفری دینگے آفری دینگے آ کرنگے او کرنگے جی ایس طرح نگل جیڑی ہے لیو پون پنجابی سیاست دا ایک بڑا حصہ بن چکے ہے یہ جی سرب جی جی ہون منو اے دسو بھی جڑا پا آج پانے ایم ایس پی وارے کیہا سی کی سی تی ایک کسانہ دا کتنا کتے پرو آف گئندے دیکھنو ملے آجی ہاں بڑکل جی کل جڑے ایگری کلٹر منسٹر ہے گے تو عمر صاحب جڑے کے کسان دولن بڑے بڑے باد بواچ رہے انہاں نے کل بیان دیتا ہے باقیدہ لوگ سوا وچے راج سوا وچے پرشن کال دے دران کہ اسی ایم ایس پی دیکھ میٹی ہے وہ اسی ٹوڑا تو بات ضرور بنا دیا گے کیونکہ اے بڑا بڑا مدہ بنیا ہویا ہے سنوگت کسان مورچے دی دوک دن پہلا میٹنگ ہوئی سی باقیدہ انہوں نے دلی وچے پریس کانفرنس کی تیسی گی اس وچے انہوں نے اعلان کیتا سی کہ اسی پاز پازہ جا کے ہوتے ورود کرانگے اس تو بعد میں رکھا لیکے انہوں نے کسان سنوگت کسان مورچے نے کہا سی گا کہ ایم ایس پی تھی ہلی تک کہ انہوں نے کمیٹی نہیں بنائی ہلی تک نوٹیوکیشن ہی جاری کیتا کسانہ نے بلچ تک تا ڈی کیتی ہے انہوں نے آس کے بلچ بچ کوئی اس طرح نہیں کوشنا لڑے اعلان کرے گی پاہل پا پر اعلان جو نہیں آیا تھا اس تو بعد انہوں نے ترنت برود کرنا فیصلہ کرنا ہے کسانہ نے تو اس تو بعد تو عمر صاحب نے کل بیان دیتا ہے گار آسو آبچہ تو انہوں نے کہا کہ ہی جلد ہی اس بارے کمیٹی بنا مانے کیونکہ ایس میڈے پاہل پاوہ بہت ساری مشکلہ آرہی ہیں خاص کر کے اترا اترا پردیش دو اترا خانڈ بچ میں انہوں نے کافی سمسیہ ہوگی جاٹ مریشن ے ہی جاٹ پائی چا رہا ہے گا تو میرا کسانہ کے کتے ایس ڈر بچوں پاہل پاہل پانے اعلان کیتا ہے تک سانے میں خوش کرنی کوش کیتی ہے کہ یہ مسٹلان اس موقع کے تے دا سواج کرتا جاوے تاں شاید کسانہ اگر آج ووٹا پہ جاندیا نے تک کس دی سرکار باندی سوابنا یا پھر ہانگ اسمبلی ماندی سوابنا سنجکت سماج مورچہ بھی ہو گیا ہے سنجکت سماج مورچہ بھی ہو گیا ہے سنجکت سماج مورچہ دے جی گیا پہلے مشکلہ سی دو تین او حل ہو گیا نے اکتاونا دی پارٹی کا نا بقیدہ تاورتے کے لیڈا لیکشک مشنہ اف انڈیا نے منجور کرتا دوجہ چونڈ شاندہ روڑا سی گا تقریبا تقریبا ساٹھا پرسنٹ جڑے امیدوار ہے سماج مورچہ دے انہوں بنجیدہ چونڈ نشان مل گیا ہے اس دو علاوہ جڑے تی پہنچی پرسنٹ ہے میرا کھلا انہوں کڑا جا جنہوں ہانڈی کہندے نے او دا چونڈ نشان مل گیا ہے واقعی کشی امیدوار نے پانیداز امیدوار نے جنہوں وکھری وکھری چونڈ نشان ملینے جنہوں امیدوار نے اپنا سناو تو چونڈ نشان مل گیا ہے لکھا سدھانا نو میرا کھلا کے انہوں گننے والے کساندہ چونڈ نشان مل گیا ہے ایس طرح چار پانچ ہوگا ہے کہ امیدوار جنہوں تو گننے والے جو گننے والے کساندہ چونڈ نشان مل گیا ہے سو چار پانچے ڈیاں بڑیاں پارٹیاں اس میں لے او پندانت دیاں بوٹاں واستے انہوں دی لڑائی گئے گاچے لڑائی چاہ رہی ہے کیڑا او تھوں نتر دیا ایتا ہلی پتھر کہہ نہیں سکتے پر تھوڑا مینوں لگ دا کے آم آدھین پارٹی دا پروہ تھوڑا جاہاں لگ دا پندانت دا کیاں خاص کر کے لائے جٹ سک پائی چاہ رہا ہے گا او آم آدھین پارٹی ناڑک میرے لگ دیا کہ تھوڑا جاہاں جاہاں جڑیاں پی لگ رہاں دو جنہیں دلت پائی چاہ رہے پارے نہیں کہا جا سکتا بیو آم آدھین پارٹی بھال جان گے کیوں کہ انہوں چارنریس نی چندی تو میرا خلا ہے کہ چارنریس نی چندی دے مانگر زیادہ تار دلت پائی چاہ رہا ہے اس بڑے چارنریس نی چندی دے مانگر کھڑا ہے گا سو کل بلا کے پینڈو حلکان دی لیڈتا مائتا نو پینڈو علاقہ ہے گا او دو بڑیتا مچہ چھکا چاہ رہا ہے کہ شہری علاقہ کدھر جان دے نی کی ہو آم آدھین پارٹی بھال جان دے نی کی ہو کانگرس وال جان دے نی جاں پھر پہل پا گھٹ پا گھٹ پا گھٹ جوڑ وال جان دے نی حالے اس بارے استثیث پاسٹ نہیں ہے گی تو آنڈ والے دن آج آب دو چار دن آج اس بارے بھی استثیث پاسٹ ہو جائے گی کہ شہری علاقہ کڑے پاسے جان گے کیونکہ پنجاب بچ کئی بڑے شہر نے جنب چاپ آمبر شاہر پتیارا جلندر مزیانہ پتھان کوٹ بٹاڑا فرید کوٹ کوٹ پورا ایس طرح بڑے شہر نے پنجاب شہران دے گنتی بہت زیادہ ہے کافی کافی گنتی ہے گی تو میرا ایک حال ہے کہ ایسے لی جو میرا اندازہ ہے کہ جو میری سیسمنٹ ہے شہری علاقے جڑے پنجاب دی چوندہ فیصلہ کرنگے کیڑی پارٹی سطح چاہے گی ایدہ نرنہ شہری علاقے کرنگے کیونکہ پنڈیو علاقے میں چار پارٹی آج کسمان چاہ رہے ہیں گے گچے لڑائی ہو رہی ہے جی سرجیطہ علیوال جی بہت بہت تنواد جان کریں سانجی کاللے سسی کاللی صاحب نو